اگر دو مسلمانوں کی تلواریں نکل جائیں آپس تو آپ نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم اس لئے دونوں کی نیت دیکھ دوسرے کو قتل کرنے کی دیکھ دونوں جہنم دونوں قاتلوں وہ حریص تھا وہ نیت کر کے آیا تھا مارنے کی اس کو اصل میں تقدیر غالب ہوگئی فرما ادل تک المسلمانی نسی فیما فالقاتل والمقتول فننا اگر دو مسلمانوں کی تلواریں نکل جائیں آپس تو آپ نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم فسوئلہ تو سوال کیا کسی نے فسوئلہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ حاضر قاتل قاتل جائے گا جہنم میں ہی تو سمجھ میں آگے فما بالمقتول why is the one who is murdered going into جہنم آپ نے فرمایا انہو کانہ حریصان اللہ قتلی صحیلی وہ حریص تھا وہ نیت کر کے آیا تھا مارنے کی اس کو اصل میں تقدیر غالب ہو گئی اور وہ مر گیا اس لئے دونوں کی نیت دیکھ دوسرے کو قتل نہیں کی دونوں جھنم دونوں قاتل فتوہ دونوں پر ایک اور اس سے ایک دلیل بھی مند کہ اگر کوئی چور چوری کرنے جائے اور لوک نہ کھلے تو کیا اس پہ سارے کی حد لگے گی یا نہیں لگے گی ہاتھ کٹنے کی اگر دل میں خیال ہے اور وہ گزر جائے تو اللہ کہتا ہے مگر انسان نے پورا پروسس کر دیا اور تقدیر غالب آگئی تو حد لگے گی اس کے اوپر کیوں وہ تو ایک ویسے ہی تیرا ہینڈ نہیں چلا سارا کام تو تُو نے کر لیا ہے اب تجھے کیسے ہم اگزیمٹ کر سکتے ہیں تو خیال میں ہم میں عظم میں اور قصد میں اور ایک پروڈکشن میں بہت فرق ہوتا ہے جو خیال خیال ہی رہا وہ خیال پہ اللہ نہیں گناہ دیتا لیسا مگر وہ نینیہ جو پوری اُبھار کے سامنے آگئی مگر چابیس ہی نہیں لیا اس دن تو you are going to be convicted for being for robbery you're going to be convicted for being a bandit that's the whole thing اخلاص اگر یہ اخلاص نہیں ہے ہمارے اندر تو ہماری زندگیاں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں